موسیقی آج ہم سندھ کے بہادر سپوت خوشم مشہدی کے مزار پر آئے ہیں حیدراباد سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر حیدراباد کے مشرق میں جکھرا فاتک سے آگے نیو سٹی حیدراباد سے دو کلومیٹر کے مفاصلے پر دہ نارے جانی ہے تالپوروں اور انگریزوں کے درمیان دوپی کے مقام پر جنگ لڑی گئی تھی یہاں بظاہر جیت تو انگریزوں کی ہوئی لیکن نام حوش محمد شیدی نے کمایا ان کا نارا مرویسوں مرویسوں سندھ ندیسوں آج بھی گنج رہا ہے موسیقی حوش محمد شیدی کے مزار کے حوالے سے مختلف روایات ہیں سندھ کے کچھ عذیبوں دانشوروں کا خیال ہے کہ حوش محمد شیدی کو انگریزوں نے سرکاری عزاز کے ساتھ حیدراباد کے قلعہ میں دفن کیا تھا موقع سقافت سندھ کی جانب سے اس مزار کو حوش محمد شیدی کی آخری آرام گاہ بتایا گیا ہے اور پتھر کی تختی بھی لگائی گئی ہے یہ گوٹ بڑھو خان سیال ہے یہاں پر لوگ حوش محمد شیدی کو سلام پیش کرنے اور فاتح پڑھنے آتے ہیں حوش محمد شیدی کے مزار کے مشرق میں گوٹ بڑھو خان سیال جنوب میں اسکول کی بلڈنگ مشرق اور شمال میں ہرے بھرے خیت ہیں حوش محمد شیدی سن اٹھارہ سو ایک میں سپاگو شیدی کے گھر میں پیدا ہوئے حوشو شیدی ایک سیاہ فام نسل سے تعلق رکھتا تھا جن کو سندھ میں شیدی کے لقب سے پکارا جاتا ہے حوش محمد شیدی پہترین توپچی نشان نباز تھا اور جنگی تربیت یافتہ تھا حوش محمد شیدی جب شہید ہوئے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی انگریزوں کی لاشوں کے اوپر گرے ہوئے تھے اگر دبی کے مقام پر کوئی گھر سوار جوش اور تیش میں شجاعت اور دلیری کے جہر دکھاتے ہوئے نظر آیا وہ حوش محمد شیدی تھا حوش محمد شیدی جنگی حکمت عملی سے شروع میں انگریزوں پر بھاری رہے مگر انگریزوں کی طرف سے ایک گولہ بارود خانے کو لگا اور سارا بارود جل گیا پھر بھی حوش محمد شیدی کی توپیں انگریزوں کے لیے آگ اگلتی رہی خوش محمد شیدی سرائی کی زبان بولتے تھے ان کا نعرہ مروے سوں مروے سوں سندھ نریزوں ان کی پہچان ہے کچھ کتابوں میں حوالہ آتا ہے کہ حوش محمد شیدی افریقی نسل سیاہ فام زلجبار افریقہ تلگانیا سے فروقت ہو کے آئے تھے کچھ حوالوں میں بتایا گیا ہے کہ حوش محمد شیدی سندھ میں صدیوں سے آباد شیدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے دبی کے مقام پر سر چالس نیپیر کے پاس گیارہ سو گھڑ سوار پانچ ہزار سپائیوں کا لشکر تھا حوش محمد شیدی نے جنگی تربیت فرانسیوں سے حاصل کی تھی اور پہلے وہ دو جنگیں مسکت اور مصر کی لڑ چکے تھے دبی کے اس مقام پر حوش محمد شیدی انگریزوں سے لڑتے لڑتے اپنے وطن پر قربان ہو گیا اور شہدت حاصل کی حوش محمد شیدی اٹھارہ سو تین تالیس میں دبی کے مقام پر شہید ہوئے حوش محمد شیدی کی شریک حیات کا نام علی شاہ تھا حوش محمد شیدی کو آج بھی عقیدت محبت اور پیار سے یاد کیا جاتا ہے سندھ میں حوش محمد شیدی کا کردار بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور لوگ دور دور سے عقیدت سے سلام پیش کرنے آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی